اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے انٹرنل انرجی مٹیریل انرجی ایک ہی بات ہے دوسرا نام ہے مٹیریل انرجی اچھا انٹرنل انرجی کیا ہے یہ دو ڈیفینیشنز ہیں جس میں ٹرانسلیشنل رینڈم یا ڈیسارٹرنیس جتنی زیادہ ہوگی تو اس میں انرجی زیادہ ہوگی تو ہم اس سسٹرم کو کہتے ہیں کہ اس میں انٹرنل انرجی زیادہ ہے یہ اب اس کی سیکنڈ ڈیفینیشن دیکھیں کہنا جو گیس کے مولیکولز ہیں میں لیٹرس کنسیڈر کرتا ہوں کہ یہ میرے پاس ایک گیس کا سلنڈر ہے یہ میرے پاس ایک گیس کا سلنڈر ہے اور اس گیس کے سلنڈر میں گیس کے مولیکولز جو ان سے ہیں وہ رینڈم لی کیا کر رہے ہیں موف کر رہے ہیں تو ان کے پاس بسیکلی دو طرح کی انرجی ہے ایک انرجی ہے ان کے پاس کائنیٹک انرجی کیونکہ ان کی کوئی نہ کوئی ویلوسٹی ہے جب ان کی کوئی نہ کوئی ویلوسٹی ہوگی تو ان کے پاس کائنیٹک انرجی ضرور ہوگی تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کائنات میں مجود جن دو پارٹیکل کے دو میسیج ہوتے ہیں ان کے درمیان گریویٹیشنل اٹریکشن کی فورس ہوتی ہے تو ان کے پاس پوٹینچل انرجی بھی ہوگی ان کے پاس پوٹینچل انرجی بھی ہوگی تو جو گیس کے سلنڈر کے اندر موجود مولیکول ہیں ان کے پاس کینیٹک انرجی اور پوٹینشل انرجی ہے تو اس کینیٹک انرجی اور پوٹینشل انرجی کو سم کر دیا جائے تو ہمارے پاس جو انرجی بنتی ہے وہ انٹرنل انرجی بنتی ہے اور میں نے اس کو ای انٹرنل انرجیو کر دیا یہ بات لکھی دیا ہے سم اوف کائنڈز آف مولیکولر انرجی سچ ایس کینیٹک انرجی اینڈ پوٹینشل انرجی اور بھی انرجی ہوتی ہیں لیکن اس میں کنیٹک اور پوٹینشل انرجی کو بھی ڈسکس کیا گیا اب آج آتے ہیں آئیڈیل گیس کے کیس میں کیونکہ جو ہم سبسٹانس اس پسٹن کے اندر رکھیں گے جو ہم آگے فردہ ڈسکس کریں گے وہ آئیڈیل گیس سبسٹانس ہوگا تو آئیڈیل گیس میں ہم یہ جانتے ہیں کہ جو گیس کے مولیکول ہوتے ہیں ان کا میس بہت سمال ہوتا ہے اگر ان کے درمیان میس بہت سمال ہے تو ان کے درمیان گریویٹیشنل اٹریکشن والی فورس بھی بہت کم ہوگی اتنی کم ہوگی ہم اس کو نگلیکٹ کر دیں گے ہم اس کو کہہ دیں گے کہ یہ فورس کیا ہے زیرو ہے اگر یہ فورس زیرو ہے تو یہ جونسہ اس میں جو پوٹینشل انرجی والا فیکٹر ہے یہ نہیں کنسیڈر کیا جائے گا کیونکہ یہ کیا ہو جاتا ہے زیرو تو آئیڈیل گیس کے کیس میں جو انٹرنل انرجی ہوتی ہے وہ جسٹ کس پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کینیٹک انرجی پر تو آئیڈیل گیس کے کیس میں انٹرنل انرجی کینیٹک انرجی پر کینیٹک انرجی ہوتی ہے اور ان ریل گیس میں جونسہ ہوتا ہے وہ کینیٹک انرجی پلس پوٹینشل انرجی کو انکلوڈ کیا جائے تو آپ کے پاس کیا بنتا ہے انٹرنل یہ ساری باتیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں اس کے بعد ہے ایوریج کینیٹک انرجی ایک مول آف گیس کی ہم نے کینیٹک انرجی کا فارمولا جونسہ ہے وہ میں یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں ایک مول آف گیس کا جونسہ کینیٹک انرجی کا فارمولا ہے وہ ہمارے پاس تو ون مول آف آئیڈیل گیس کا فارمولا ہمارے پاس یہ ہے یہ کیسے ڈرائی ہوا میں ابھی آپ سے یہ بار ڈیس یہ بار نوبر ٹو ایم وی سکیر is equal to 3 by 2 into rt ہے یہ کیسے ہم نے ڈرائیو کیا یہ بات ہم ابھی بھی بسکر کرتے ہیں ہم نے اسے پچھلے لیکچر میں ایک چھوٹی سی ڈیریویشن جب ڈیریویشن کی تھی اس میں سے ہمارے پاس یہ ایک ریزلٹ آیا تھا t is equal to 2 over 3 کے 1 over 2 ایم وی سکیر یہ interpretation of our temperature میں ہم نے ایک سٹیپ میں اس کو ڈرائیو کیا تھا ہم اس کو 3 by 2 کو صرف لے آئے اور k بھی صرف آ جائے گا اور ٹی وی آ جائے گا تو یہ میرے پاس ہو جائے گا 1 number 2 ایم اچھا تو میں اگر کہتا ہوں کہ n a molecules ہیں n a کا مطلب ہوتا ہے 6.02 multiple 10 ki power 23 molecules ہیں یہ gas gas کے molecules ہیں ان کا mass of gas as mass ان کا mass ہمارے پاس کیا ہے ایم اگر one mole ہو one mole ہو تو ان کا mass کیا ہوگا ہم اقائی کا قیدہ جانتے ہیں کہ اس کو کس پر divide کر دیا جاتا ہے n n تو ایک یعنی کہ one ایک molecules کا جونسہ ہوگا mass c u ایک molecules کا mass اس کے برابر ہوگا اور یہ جونسہ ایک molecules کا mass ہے جو اس کو ہم small m کا نام دیتے ہیں یہ ہوتا ہے m divided by n a جس کو پر all equation put کر دیں 3 by 2 k t is equal to 1 number 2 m divided by n a لی کا scale اب ہم کیا کرتے ہیں 3 by 2 n a کو اس طرف لے آتے ہیں k t is equal to 1 number 2 m 20 تو یہ چیز کیا ہے یہ چیز ہمارے پاس جونسی ہے یہ برابر آتی ہے r k n a n a k اس کے برابر ہوتا ہے n a k جونسہ ہوتا ہے n r کے برابر ہوتا ہے تو یہاں پہ 3 by 2 n r t is equal to 1 number 2 m v square یہ دیکھیں یہ result میں نے یہاں پہ کیا کری ہوا لکھا for n mole of gas کے لیے یہ result آئے گا n mole of gas ہوگا یہاں پہ n آجائے گا m v square is equal to 3 by 2 into n r t تو یہ ہمارے پاس یہ ریج میں نے اس کو ڈریکٹن آگے لگی اس کو ہم نے ایسے اس کو as et یاد کرنے ساری derivation کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا تو یہ کیا ہے یہ تو kinetik nergy ہے تو ابھی میں نے کچھ در پہلے ڈسکس کیا تھا جو kinetik nergy ہوتی ہے تو kinetik nergy ideal gas اس کے case کے اندر وہ internal nergy کے برابر ہوتے تو اس کو ہم کیا نام دیں گے سو اس کی جگہ ہمیں internal nergy لکھ سکتے ہیں کیونکہ kinetik nergy کا formula 1 number 2 mv scale ہے تو یہ تو میرے پاس internal nergy ہے 3 by 2 into n r t اچھا یہ relation میں یہ بتا رہا ہے کہ جو internal nergy ہے وہ pressure اور volume پہ independent ہے دیکھیں نہ pressure آرہا ہے نہ volume آرہا وہ کس پہ depend کر رہی ہے وہ جس صرف ایک ہی چیز پر depend دیکھیں میرے پاس ایک پسٹن ہے یہ پر ہمارے پاس ایک سلنڈر ہے اور سلنڈر کے اوپر ایک یہ پسٹن لگا ہوا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کوئی ایسا ورق کر دیتے ہیں تو یہ پسٹن کیا کرتا ہے نیچے کی طرف آ جاتا ہے جب ہم اس کو نیچے کی طرف کرتے ہے تو یہ گیس کے مولیکول کمپریس ہو جاتا ہے اور ان کی ویلاؤسٹی زیادہ ہو جاتی ہے مینز کے کینیٹک انرجی زیادہ ہو جاتی ہے تو کینیٹک ورق کیا تو کینیٹک انرجی کیا ہوگی زیادہ ہوگی تو مینز کے ورق کرنے سے کینیٹک انرجی زیادہ ہونے سے اس کی انٹرنل انرجی کیا ہو جاتی ہے انکریز ہو جاتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر ہم ورق کرتے ہیں تو کیا ہوا ویلاؤسٹی زیادہ ہوئی ویلاؤسٹی زیادہ ہونے سے انٹرنل انرجی انکریز ہوئی انٹرنل انرجی انکریز کا مطلب ہوتا ہے کہ چینج ہوئی ہے تو ہم انٹرنل انرجی کے ساتھ دیلٹا لگائیں گے یہاں پر کیا لکھیں گے و و کرنے سے ہمیشہ انٹرنل انرجی میں کیا آتی ہے چینج آتی جب ہم اس کو اوپر پریس کریں گے تو ویلاؤسٹی کم ہوگی انٹرنل انرجی کم ہوگی جب بھی ہم ورق کرتے ہیں تو جو انٹرنل انرجی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے چینج تو ڈیلٹا شو کرتا ہے چینج تو و is equal to چینج اور انٹرنل انرجی برابر ہے 3 by 2 n r t تو و is equal to 3 by 2 n r یہ ڈیلٹا یہ تو تینوں چینج کونسٹنٹ ہے تو چینج کس سرف اور سرف temperature کے اوپر آ سکتا باقی جیزیں ہمارے پاس کونسٹنٹ ہے اس equation کو ہم نے نام دے دیا equation اس equation کو ہم نے نام دے دیا equation ایک نام دے دیا اب ہم حردر جو انسا ہے وہ اب انٹرنل انرجی ہم مونو اٹومک کے بارے میں انٹرنل صرف ایک ہی اٹم پر مشتمل ہو تو ideal gas میں مونو اٹومک میں یہاں پر آپ لکھنے کون سا ہوتے ہیں helium مونو اٹومک میں آتا ہے اور neon یہ سارے جون سی اٹم دوتے ہیں یہ کہاتے ہے مونو اٹومک تو مونو اٹومک میں جون سی موشن ہوتی ہے وہ جسٹ کون سی موشن ہوتی ہے ترانسلیشنل موشن اس چیز سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بار دست کار لیتا ہوں یہ ہم جانتے ہیں کائنیٹک نرجی جون سی ہوتی ہے اس میں سے کائنیٹک نرجی جون سی ہوتی ہے جو زیادہ تر یوز ہو رہی ہوتی ہیں کائنیٹک نرجی ترانسلیشنل کائنیٹک نرجی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی باڈی جون سٹیٹ پاتھ موو کار رہی ہو اوپر سٹیٹ پاتھ موو کار رہی ہو تو اس کا فارمولا ایک اور جو ہم یہاں پر ذکر کریں گی روٹیشنل کائنیٹک نرجی روٹیشنل کائنیٹک نرجی روٹیشنل کائنیٹک نرجی کا فارمولا ہمارے پاس ہے اس کو ہم ایسے لکھیں گے کائنیٹک نرجی اور اس طرح کر کے ٹی ڈال دیں گے ٹی کا مطلب ہوتا ہے روٹیشنل کائنیٹک نرجی کو ڈسکس کر رہے ہیں یہ بھی کائنیٹک نرجی ہے لیکن یہاں پر ہم جو سائن لگائیں اومیگا سکیر اور آئی جو آئی ہوتا ہے یہ ہمارے پاس برابر ہوتا ہے ایم آر کے مطلب کے آر اگر آر بہت کم ہوگا تو آئی کم ہونے کے وجہ جب ملٹی پلی کریں تو روٹیشنل نرجی کیا ہوگی کام اگر آر زیادہ ہوگا تو روٹیشنل نرجی کیا ہوگی زیادہ ہوگی اگر آر بہت سمال ہو تقریبا زیرو کے پاس ہو تو یہ ٹرم زیرو ہو جائے گی تو روٹیشنل کنیٹک انرجی بھی کیا ہو جائے گی زیرو یہ بات ہم ابھی جو کچھ دیر تک ڈسکس کریں گے اچھا جو صرف ایک پارٹیکل جو ایک پارٹیکل جون سے ہوتے ہیں ان میں صرف اور صرف جو انرجی کنسیڈر کی جاتی ہے وہ انرجی جونسی ہوتی ہے کائنیٹک انرجی کو کنسیڈر کیا جاتا ہے تو جو مونو اٹومک پارٹیکل ہوتا ہے یہ اس کی جو انرجی ہے یہ کون سی انرجی صرف اس کے پاس ہوگی یہ کائنیٹک انرجی ہوگی اب اس کو میں تھوڑا سا ایک میں یہ میں نے ایک 3D کوارڈنٹ میں نے آپ کو شو کیا ہو ہے یہ جونسا مونو اٹومک پارٹیکل ہے یہ along x x کے جا سکتا ہے یہ z x کے جا سکتا ہے اور یہ z y x کے جا سکتا تو اس میں ترانسلیشنل موشن کتنی طرح کی پائی جاتی ہیں تین طرح کی ترانسلیشنل موشن پائی جاتی ہے تو اس کی انٹرنل انرجی جونسی ہوگی وہ 1 2 m v square plus 1 2 m یہ کیونکہ a x x لگ جا رہا ہے 1 2 m v z کے سکتا اب یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح کار کے spin بھی کار رہا ہے تو کیا اس کے پاس روٹیشنل کینیٹک انرجی نہیں ہے جی ہاں اس کے پاس روٹیشنل کینیٹک انرجی ہے لیکن روٹیشنل کینیٹک انرجی جونسی ہے اس کا جواب ہمارے پاس روٹیشنل کینیٹک انرجی کا جواب ہمارے پاس zero آئے گا کیونکہ ہم گیس کی بات کر رہے ہیں آئیڈیل گیس ان کی روٹیشنل کینیٹک انرجی بھی جونسی ہوگی وہ کیا ہوگی زیرو کے برابر ہوگی اس لئے ہم اس کی روٹیشنل کینیٹک انرجی کو یہاں پر ڈسکس نہیں کرتے ہیں تو روٹیشنل کینیٹک انرجی مونو ٹومی کے کیس میں کیا ہوتی ہے ہمارے پاس zero کے برابر ہوتی ہے اچھا اب ہم یہ ساری باتیں یہ پر لکھیں ہوگی ہیں اچھا اس میں جونس ہے نا یہ پارٹیکل انڈیپینڈنٹ تھری وے تین وے پر موو کر سکتا ہے یہاں مالیکول اوف آئیڈیل گیس ٹیک پر تھری انڈیپینڈنٹ فارم اوف انرجی ان کے پاس تین طرح انرجی ہو سکتی ہے ایک انرجی ایک 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 اگر یہ دیگری اوف فریڈم کی دیفنیشن اچ انڈیپینڈنٹ وے انرجی اوف 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 فریڈم تو فار مون اوف 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 the degree of freedom تو degree of freedom ہمارے پاس یہاں پر کتنی ہوگی تین تو میں یہاں پہ لکھ دیا ہے کہ یہ degree of freedom ہمارے پاس کتنی ہے تین تو ہمارے پاس جو degree of freedom کتنی ہے وہ ہے تو using equation A equation A کو use کرتے ہوئے ہم یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ہم نے equation A یہ ہم نے پہلے اس کو drive کیا تھا تو equation A ہوتا ہے انٹرنل انرجی ایز ایکول ٹو اب ہم کیا کرتے ہیں یہ جو انصار تھری ہے نا اس کے اندر یہ تھری شو کرتا ہے ڈگری آف فریڈم ہوگی یہ اور باقی ٹرمز ہاں ویسے کی ویسے سال لکھلے این آر ٹی ڈیلٹا لکھلے یا ٹی لکھلے ڈوائیڈڈ بائی ٹو چلیں آپ ٹی لکھلے ہیں ڈیلٹا ایکی بات تو ڈگری آف فریڈم ہمارے پاس یہ طریق اس کو شو کرتا ہے یہ مونو اٹومک کے لئے ہے اب ہم نیکس جونسہ ہے اب ہم ڈایا آٹومک کے بارے میں پڑھیں گے ڈایا آٹومک اس کو کہا جاتا ہے جس میں دو ایٹمز ہو یہ میرے پاس ایک یہ ایٹمز ہے اور دو ایٹمز آپس میں کیا ہوں کمبائن اور دس اس کالڈا ڈایا آٹومک تو ڈایا آٹومک میں کون کون سے آ جاتے ہیں آکسیجن آ جاتی ہے نائٹروجن آ جاتی ہے کاربن مونوکسائیڈ آ جاتی ہے ای ٹی سی یہ سارے میرے پاس کون سے ہیں ڈایا آٹومک جونسے ہیں میرے پاس ہیں تو جس میں دو ایٹمز پائے جائیں تو ڈایا آٹومک میں ٹرانسلیشنل بھی ہوتی ہے اور روٹیشنل بھی ہوتی ہے اب ہم ڈسکس کریں گے یہ ٹرانسلیشنل کیسی ہوتی ہے یہ ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں اچھا ڈایا آٹومک کے کیس میں اب ہم سب سے پہلے ٹرانسلیشنل موشن کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے پاس ہے ڈایا آٹومک پارٹی دو ایٹمز اٹیچ ہیں تو ایک تو یہ ایک ایکس ایکسیز ٹرانسلیشنل موشن کر سکتا ہے ایک یہ ایک ایکسیز ٹرانسلیشنل موشن کر سکتا ہے زی ایکسیز کر سکتا ہے ایک یہ ایک تین موشن تو یہ ہمارے پاس ہوگی اب دیکھیں کہ میں اب اس کو روٹیٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ روٹیٹ یہ بلیک مارکل کی طرف جا رہا ہے تو بلیک مارکل ایک تو یہ وائے ایکسز کی طرف کیا کر رہا ہے یہ تین روٹیشنل موشن کر رہا ہے پہلے ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں پہلی میں نے کون کون سی موشن لکھی ایک انٹرنل انرجی ہوتی ہے ڈیو ٹو ٹرانسلیشنل موشن دوسری جو انٹرنل انرجی ہے یہ ہے ڈیو ٹو روٹیشنل موشن تو ٹرانسلیشنل موشن میں تو ہمیں سمجھ آ گیا ہے کہ تینوں یہ فارمولا ہم پیچھے بھی ڈسے الانگ ایکس ایکسیز الانگ وائے ایکسیز الانگ زی ایکسیز اب ہم اس کی روٹیشنل موشن کو دیکھتے ہیں یہ یہاں پہ پڑا ہوا ہے ایک یہ بلیک کی طرف دیکھیں روٹیٹ ہو رہا ہے بلیک الانگ وائے ایکسیز ہے اور روٹیشنل موشن کر رہا ہے تو وائے ایکسیز کی وجہ سے یہ وان نور ٹو روٹیشنل موشن کا فارمولا ہوتا ہے آئی اومیگا کا سکیر اب آئی کے ساتھ وائے آجے گا اور اومیگا کے ساتھ بھی کیا آجے گا وائے آجے گا کیونکہ یہ الانگ وائے ایکسیز جا رہا ہے پلس یہ وائے ایکسیز کے لانگ جا رہا ہے including یہ z ایکسز کے لونگو یہ کیا کر سکتا ہے روٹیٹ یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ z ایکسز کے لونگو کیا کر سکتا ہے روٹیٹ ایسے روٹیٹ کر سکتا ہے یہ z ایکسز ہے اس کے لونگو یہ روٹیٹ کر سکتا ہے تو جو دوسری ہمارے پاس اس کی یہ آئے گی وہ one number two z کا سکیر into omega z کا سکیر اب یہ صرف دو روٹیشنل موشن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بھی option نہیں ہے تو اب اس کی جو انسی kinetic energy ہے تین طرح سے independent ہے ایک kinetic translational along z axis translational along y axis translational along z axis translational rotational along y axis rotational along z axis تو اس میں degree of freedom ہمارے پاس کتنے ہوں گے پانچ degree of freedom ہمارے پاس ہوں گے تو یہاں پر ہم لکھیں گے کہ اس کے پاس five degree of freedom اگر ہمارے پاس ڈائی اٹامیک ہو تو degree of freedom یہ بات یاد رکھنی ہے ایم سی گیوز میں آتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ڈائی اٹامیک ہو تو degree of freedom کتنے ہوں گے five تو اب internal energy کا وہ formula using equation ہم using above equation یہاں پر آتا ہے n r t divided by two جیسے اوپر لکھا اور یہاں پر آتا ہے number of degree of freedom یہ ڈائی اٹامیک ہے تو یہاں پر number of degree of freedom جو انسہ ہوگا وہ ہمارے پاس آئے گا five degree of freedom یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گا اب ہم نے last والا کرنا ہے poly atomic gas ہو تو ان کی internal energy find out پولی اٹامیک گیس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں دو سے زیادہ ہو یہ دیکھیں carbon dioxide اس میں تین ہیں sulfur dioxide اس میں بھی تین ہیں ch4 اس میں چار ایٹمز ہیں تو جب چار ایٹمز ہوں گے تو ان کو ہم نے کیسے handle کرنا ہے یہ بات اب ہم ہم جیسے اس کے degree of freedom کتنے ہوگا اب ہم degree of freedom کیا کرنے جا رہے ہیں ان کے نکالنے جا رہے ہیں تو اب ہمارے پاس اگر چار ہیں تو اب ہم کیا کریں گے تو اس میں بھی دو طرح دونوں ہی rotation ہوتی ہیں ابھی ہم اس کو figure figure میں اس چیز کو ہم discuss کر لیتے ہیں ان کے پاس بھی translational motion ہوتی ہے اور ان کے پاس rotational motion ہوتی ہے یہ ہم ابھی دیکھتے ہیں تو translation motion rotation motion دونوں ہم ابھی دیکھتے ہیں اب اس میں جو انسہ ہے جو پولی اٹامک ہے اس میں تو translational motion بھی ہوتی ہے تینوں translational motion ہوتی ہیں اور اس میں rotational motion بھی تینوں ہوتی ہیں اب اس کو demonstration کرنا مشکل ہے plus one number two along x axis along y axis اور along z axis تو یہاں پر جو degree of freedom ہے ہمارے پاس degree of freedom اب یہاں پر degree of freedom کتنی ہوگی یہاں پر degree of freedom ہمارے پاس six degree of freedom ہوگی کیونکہ ان کی جو kinetic energy ہے وہ تین independent axis کے along ہے x y z translational x y z rotational تو اب اس کا یہاں پر آجے گا n r t divided by two یہاں پر six ڈیگری of freedom جو ساں ہوگا یہ ہوگا تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو کہ paper point of view سے important ہے جس کو اچھترہ جاتے شکریہ 錦on ڈیگری ڈیگری بی شکریہ پارے ؟ و管 ڈیگری ڈیگ influen